سلام علیکم فرینڈ آج جو میری ویڈیو ہے سوکی ویگنار 30 موڈل ہے اس کا پاور سٹیرنگ الیکٹر پاور سٹیرنگ کبھی کام کرتا اور کبھی کام نہیں کرتا چیک کرتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے تو ویڈیو دینے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں میرا کلپے کلک کریں تاکہ آپ کارچ ویڈیو ملتی رہے تو دیکھیں ویڈیو گاڑی سوکی ویگنار یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیم اس کا پاور سنگ لیکٹ نہیں آری اور کبھی کیا یا جاتی ہے اور گاڑھی کروں گا میں یہ سٹارٹ گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور سٹیرنگ اس کا ہرٹ ہے بہتığı ہے بہتار ہے چیک کرتے ہیں اس میں کیا مسئلے ہیں پاور کے لیکٹ کیوں نہیں آرہا اور کبھی اب میں نے گاڑی بند کی ہوئی ہے تھوٹ زوارے میں گاڑی کروں گا سٹارٹ تو اس کی پاور سٹیرنگ ریڈیس کے آگئی ہے اور گاڑی کروں گا سٹارٹ گاڑی سٹارٹ ہوگی ہے اور جو اس کا پاور سٹیرنگ ہے وہ بلکہ کام کرنا شروع ہو گیا ہے چیک کرتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے ہم نے ڈونڈنا ہے اس میں فارڈ کیا ہے کیا وجہ ہے تو سب سے پہلے ہم نیچے والا کور اس کا اتار لیتے ہیں اس کے بعد چابیس سوچ آف کر کے تو یہ نیچے والا کور اس کے دو پیج اوپر ہوتے ہیں نیچے ہوتا ہم نے کھولی ہیں اس کو اتار لیتے ہیں ابھی یہ لگا ہوا ہے اس کا پاور مڈیول پاور سٹیرنگ کا جو پاور سٹیرنگ کو کنٹرل کرتا ہے دو وائرز اس کے اندر آتی ہیں جی موٹر کی ٹارک سنسر کی اور یہ اس کا جو گریپ لگا ہوا ہے اس کے اندر آتے ہیں اس کے کرنٹ اور گراؤنٹ ٹھیک ہے جی اور سگنل کی وائرز تو یہ گریپ اتار کے سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں جو اس کے اندر گرین وائرز ہے یہ اس کی بارا وولڈ کرنٹس میں آتا ہے اور وہ آتا ہے ڈریکٹ سوچ آن کی یہ بغیر اس میں آتا ہے اور یہ دو طرح ایک گراؤنڈ ہے اور ایک بارا وولڈ ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس میں ایزی لی بارا وولڈ آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایزی لی بارا وولڈ آ رہے ہیں اب ہم سوچ آن کریں گے سوچ آن کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو بلیک وائر اور وائٹ داری اس کے اندر ہے اس پہ ہم چیک کریں گے کہ اگلی شیف سوچ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ایک وائر کو گراؤنڈ کر لیں گے بارڈی گراؤنڈ کر رہتے ہیں بارڈی گراؤنڈ جیسے کہ یہ بارڈی گراؤنڈ ہو گیا تو دوسرے سٹیمپ کا سیرہ ہے وہ ہم لگا لیں گے سوچ کی کرنے چیک کر لیں گے ٹھیک ہے جی سٹیپ سٹیپ یہ آ گیا ابھی میں تخطہ ہوں یہ وائر کون سی ہے یہ ہوتا ہے اس کا اگنیشن کرنٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک وائر وائٹ داری اس کے اندر یہ ہے اس کا اس کی جو فیوز ہیں سب چیک کی ہیں ٹیسلام کے ساتھ سب آن ہو رہے ہیں کوئی فیوز خراب نہیں ہے مگر اب ہم ایک ایک فیوز نکال کے چیک کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے کے نیچے سے چار نمبر فیوز میں آج آپ کو پوری ڈریکرام بتاؤں گا اس کے فیوز کی تو یہ نکالتے ہیں باہر اور جیسے ہم نے یہ باہر نکالا اور کیا دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں دنگ کی دنگ رہے ہیں ہم لوگ سمجھ رہے تھے اس کے پاوے میں ڈھولے مسئلہ یا موٹرس کی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے مگر نہیں یہ آپ دیکھیں ابھی صحیح نظر نہیں آرہا آپ کو اور یہ بہت بڑا فائل ہے یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اس طرح مت کیا کریں فیوز چینج کہہ لیا کریں اس کی اوپر تار مت لگا کریں یہ دیکھ رہے ہیں آپ تار لگی ہوئی اس کی اوپر ذرا صاف ہو جائیں فیوز اڑا ہوا ہے فیوز اڑنے کے بعد اس کی اوپر وائر لگا کے اس کو فس کر دیا ہے وہ کبھی کرنے دیتا ہے اور کبھی کرنے نہیں دیتا ہے تو اسٹرنگ ہارڈ ہو جاتا ہے جب اسٹرنگ ہارڈ ہو جاتا ہے تو کتنی پرشانی بنتی ہے گاڑی کاٹنے نہیں ہوتی ہاتھ بندے کے رہا جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائر لگا کے تو اس کو فیوز لگایا ہوا تھا تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ فیوز کس چیز کا ہے اور اس کی اوپر کیا لکھا ہوتا Vitamin پاور سٹیرنگ کا سوچ کرنڈ کا فیوز ہے الیکٹر پاور سٹیرنگ کا سوچ کرنڈ کا یہ فیوز ہے یہ وڑا ہوئے ہے دیکھیں آپ اس کی اوپر تار لگی ہوئی تھی اور کبھی وہ سگنل دی رہی تھی کرنڈ کو کبھی کرنڈ وہ نہیں دے رہی تھی یہ ایشیو آ رہا تھا اور میں نے اس گھوڑی کو سکینر بھی لگایا سکینر لگایا سکینر میں کوئی فالڈ بھی نہیں آیا اس نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا اس کو اس لیے میں نے سکینر پہ آپ کو چیک نہیں کرایا پہلے آپ کو میں کنٹ چیک کر رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ وائر لگی بھی ہے تو فیوڑا ہوا ہے یہ لگا ہوتا ہے دریجے دیکھ رہے ہیں آپ ایک نیچے والی سیڈ پہ ایک دو تین چار نمبر پہ ایک دو تین چار نمبر تو اس کی جو ڈیگرام ہے یہ لگی ہوتی نیچے فیوڑ پوس کے نیچے لگی دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک دو تین چار آئی جی آئی جی ون کہہ لکھا پہ اس پہ آئی جی ون ایس آئی جی یہ اس کا اگنیشن کرنٹ ہے پاور سٹیرنگ کا یہ لکھے ہوتے ہیں آگے لکھا پہ دیکھیں نا دونوں میں آئی جی کوائل مگنیشن کوائل کا وہ کرنٹ ہے تو یہ فیوڑ ہم چینج کریں گے ہم نے فیوڑ نیا مانگوالی ہے یہ فیوڑ خراب ایسا تعابیر دیکھیں طالبی اور یہ فیوڑ نیا مانگوالی ہے اگر خدا نہ خاصتہ راستے میں کوئی مسئلہ آپ کو آ گیا ہے گاڑی کے اندر تو آپ کو چاہیے کہ آپ فیوڑ چینج کروائیں یہ جو جو گاڑ ہیں یہ بہت تنگ کرتے ہیں ہمیں بھی ابھی یہ بڑا مسئلہ مانگوالی ہے کہ پاور ایمیڈیول یا موٹرز کی کام نکالیں جو کبھی کرتی کبھی نہیں کرتی مگر میں نے چیک کیا کہ اس کی لائٹ غیب ہو لی ہے جو پاور سیرنگ کی لائٹ ہے وہ آنے ہو لی تھی ہم اس کے پاور ایمیڈیول کا گریپ لگا لیں گے اس کو فیس کر دی ہے فیوڑ نیا لگا دی ہے گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ گاڑی ماشاءاللہ سٹارٹ ہو گئی اور ماشاءاللہ پاور سیرنگ ازی ہے صرف وصرف فیوز کا فال تھا فیوز کی پتاہ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پاور سیرنگ کام کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا تو وڈیو اچھا لگیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں نماز پانٹم کیم کریں دوستی کا فکر کریں اللہ حافظ